السلام علیکم یوٹیو ویورز کیسی ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ریسٹرنٹ سٹائل میں بیف کڑاہی بنانا سکھاؤں گی جو بنانا بہت ہی حسان ہے اور جب یہ آپ کڑاہی بنائیں گے اس کی خوشبوں میں آپ کے پورے گھر میں پھیل جائیں گی اتنی مزے کی ریسپی ہے یہ ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے سارے سٹیپس فالو کرنے ہیں اور ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈی جو میرے چینل پر نہیں ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کےجی سے تھوڑا سا زیادہ یہ ہے بیف کا گوشٹ لے لیے میں نے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لیے دھولی اچھی طرح اب ہم لیں گے ایک پریسر ککر اور گوشٹ کو اس میں ہٹ کر دیں گے سارا گوشٹ اب باقی چیز یار کریں گے یہ میں نے ایک بڑا سا اس کا پیاد دیا اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے دس سے بارہ جویں لسن گے یہ ایڈ کر دیں گے یہ میرچے ہیں یہ ادھرا کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سکون بھر کے اور یہ تمہارٹر ہے یہ کو بھی کاٹ لینا ہے یہ دو مینٹ ٹیبل سکون بھر کے چکے اب باقی ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سکون سالٹ سپائسز آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈ کر دیں جتنا آپ لوگ کو پسندر تیکھ آپ پسندر تیزہ ایڈ کر دیں کم پسندر تو کم ایڈ کر دیں ون ٹیبل سکون بھر کے میں نے ریڈ میچے لیے یہ ایڈ کر دوں گی یہ ہاف ٹیبل سکون ہاف ٹی سکون لیے ریڈ چلی فلیکس ون تھرڈ ٹی سکون لیے میں نے بھل دیں یہ ون ٹیبل سکون بھر کے میں نے لیا زیرہ سابو زیرہ ڈال رہی ہیں اس سے ٹیسٹ زرہ اچھا آتا ہے یہ ون ٹیبل سکون لیا ہے دھنیا پاورڈر اب یہ جو میں نے ٹماٹر کاٹ لیا ہے ان کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں دونوں ٹماٹر میں نے کاٹ لیا رفلی کہ ان کو بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ میں نے دو گلاس بھر کے میں نے پانی ایڈ کر دیا کیا یہ دیکھیں ایتنا پانی ایڈ کیا اسے بھی لگا دیں گے اسے بھی لگا دیں گے اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ اس کو پکانا ہے پریشر کو اس کے بعد اس کو نکال لیں گے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایدھر ہم نے کہا کیا ہے میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے تاکہ اندر گھٹلی چھٹلی جو ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور یہ پریشر کو کھول لیا ہے اس میں سے جو جخنی تھی ایک گلاس جخنی بچ گئی تھی وہ میں نے نکال لیا ہے اور باقی جو گوشت ہے اس کو میں سیپرڈ کڑائی میں ڈال لیا ہے اس کو بھون لیا ہے اچھی طرح بھون لیا ہے پانچ سو داس منٹ تقریب ہے بھوننا ہے اس کو اچھی طرح جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا پیسٹ آئے گا اگر دہی پھینٹا ہوا تھا یہ ایڈ کر دیں گے بھوننے کے بعد اور دہی آپ نے جب ایڈ کرنا ہے تب آپ لوگوں نے چھولے کے لئے آنچ بلکل سلو کر دیں گے جب بھی آپ لوگوں نے کوئی وائٹ چیز ایڈ کرنیا ہے کسی سالنگرہ میں شوربے میں کسی چیز میں بھی تو آپ لوگوں نے آنچ سلو کر کے ڈال لیا ہے تاکہ پھٹیاں شوریاں نہ بنیں کوئی گھٹلی شوریاں نہ بنیں یہ دیکھیں میں نے آنچ بلکل سلو کر دی تھی میڈیم آنچ کر دی تھی میڈیم سے بھی لوگ یہ دیکھیں اب تھوڑ سی تیز کی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دہی کو یہ دہی کی وائٹ نیس ساری ختم ہو جہا ہے اتنا اچھا اس کو بھوننا ہے جب تک یہ بھونتا تب تک ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پھونکتہ ہی لیا ہے یہ میں نے جائفن لیا اور یہ میں نے لیا ہے موٹی لیچی دھالچی میا اور یہ کالی نرچے اس کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح اٹھ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا دہی ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے یہ دیکھیں اوپر گئی اس نے چھوڑ دیا ایک گوشت میں اتنا اچھا بھون ہے میں نے اس کو تقریبا 10 منٹ بھون ہے اب جو پاورڈر بنایا تھا ہم نے مسالے کا وہ ایڈ کر دیں گے ہم نے یہاں دیکھیں ہم نے پریشر میں یہ پاورڈر نہیں ایڈ کرنا ہے جب ہم نے بھوننا ہے تب ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے مسالہ اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اب جو جخنی میں نے نکال لی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس میں تو ساری اس میں طاقت آگئی ہوئی ہے اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ساری ایڈ کر دوں گی اگر آپ لوگ کو شور بنیں اپسان تو آپ لوگ اس کو پکا لے زیادہ زیادہ ٹائم تاکہ سارا اکسی طرح ملٹ ہو جائے مطلب وہ مسالہ بن جائے پانی ڈرائے کر لیں اگر ایسے اپسان ہو تو ایسے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کافی ہاتھ تک پانی ڈرائے کر لیا ہے اندر ہی ساری جفنی میں نے ڈرائی اس کو کیا ہے اب ہم اس کو نشارڈ کرتے ہیں میں نے اتنا تنا کی اتنی دنی مسالہ رکھا ہے اب اس میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی زبردست خوشبویں آ رہی تھی بہت مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں جو اب تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں فائنل لک کی طرف لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں جو کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں میں پاس سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جو بہت اچھی خوشبویں آ رہی ہے اب ہم اس کے اوپر دنیا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آپ کے واسا درک سپنگل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب لیمن ڈال دیتے ہیں لیمن اوپر سپیس کر کے پھر آپ کھائے گا اتنا ٹیسٹ آتا ہے میرچہ کٹ بھائیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری فائنل لک کی بہت مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ بوکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو کائنڈیس کو لائک ضرور کرتے ہیں آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں جاتی ہوں میں آؤں گی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ